یہ رول میں بھی بہت زیادہ فالو کرتا ہوں سپیشلی جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ نہ میرا ٹائم میری انرجی اور میری ایفرٹ جو میں نے لگائی ہوتی ایک پروجیکٹ پر وہ ضائع ہوتی ہے اور نہ ہی جو کلائنٹ ہے اس سے کسی قسم کی بدمزگی بید ہوتی ہے بہت آسان الفاظ میں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو تین انٹرولز میں ڈیوائیڈ کریں پہلا 10% دوسرا 50% اور تیسرا 99% اور ان تینوں انٹرولز پہ آپ کلائنٹ کو انوالف کریں ان کے فیڈبیک کے لیے جو پہلا انٹرولز ہے 10% کا اس پہ بیسکلی آپ کے پروجیکٹ کا بیسک سی سکیلٹن وہ کھڑا ہوگا اور کلائنٹ جو ریویو دے گا وہ آپ کو اس کی بیسس پہ دے گا کہ یہ صحیح ڈریکشن میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا نیکسٹ جو آپ کا 50% انٹرولز کا ریویو ہے اس پہ کلائنٹ ریویو کرے گا آپ کی جو پروجیکٹ کی مین میں چیزیں ہیں کیا وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہی اس میں چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز یا کوئی سپیلنگ کے ایررز ہیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں وہ ساری نگلیٹ کی جائیں گی اور آخری 99% والا جو ریویو ہے اس پہ ہر ایک چیز ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل اس کو ریویو کیا جائے گا اگر آپ اپنے پروجیکٹ میں یہ سمپل سا رول اپلائی کرتے ہیں تو اس سے یہ انشور ہوگا کہ آپ کی جو پروجیکٹ کی ٹائم لائن ہے وہ ایکسیڈ نہیں کرے گی اور ان دی اینڈ جو آپ کا انڈ ڈیزلٹ ہے اس سے آپ ایس ویل از دی کلائنٹ دونوں سیٹسفائیڈ ہوں گے سو اس کو لازم اپلائی کیجئے گا